ایک گنے جنگل میں موگلی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا موگلی کو جنگل کے ہر کونے کا پتا تھا اور وہ اپنے جانور دوستوں کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا اس کے دوستوں میں بغیرہ، بالو اور کچھ خرگوش اور حرن بھی شامل تھے وہ ساب مل کر کھیلتے اور مزے کرتے تھے ایک دن موگلی کو پتا چلا کہ جنگل کے پار ایک خوبصورت وادی ہے جہاں ایک جیل ہے جس کا پانی نیلا اور شفاف ہے کہا جاتا ہے کہ وہ جیل تلص ماتی ہے اور اگر کوئی دل سے دعا مانگے تو اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے موگلی کے دل میں فوراں اس جیل کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں جائے گا اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا کرے گا موگلی اپنے سفر پر نکلنے سے پہلے اپنے دوستوں سے ملا اور انہیں اپنے ارادے کے بارے میں بتایا بغیرہ نے اسے محتاط رہنے کی حدائق دی اور بھالو نے اسے کچھ کھانا اور پانی دیا تاکہ وہ سفر میں بھوکا نہ رہے موگلی نے سفر کا آقاس کیا اور چند ہی گھنٹوں میں وہ جنگل کے اس حصے تک پہنچ گیا جہاں اس نے پہلے کبھی قدم نہیں رکھا تھا یہاں کی آب و ہوا بھی مختلف تھی اور درخت بہت لمبے تھے چلتے چلتے اچانک اس کا سامبنا ایک بڑے سامب سے ہوا سامب نے موگلی کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کہاں جا رہے ہو چھوٹے لڑکے موگلی نے حوصلے سے جواب دیا میں تلسماتی جیل کی طرف جا رہا ہوں سامب نے کہا وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تمہیں بہت سی رکاوٹوں سے گزرنا ہوگا مگر تمہاری حمد دیکھ کر میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا کہ راستے میں کبھی ضرور نہ کرنا اور ہر ایک کی مدد کرنا یہی تمہاری کامیابی تک لے جائے گا موگلی نے سامب کا شکریہ دا کیا اور اپنا سفر جاری رکھا چلتے چلتے شام ہو گئے اور موگلی تھک چکا تھا اچانک اسے خرگوش دخائی دیا جو ایک جاڑی میں پھنس گیا تھا موگلی نے اس کی مدد کی اور خرگوش کو آزاد کیا خرگوش نے خوش ہو کر کہا تمہاری نیکی کا بدلہ تمہیں ملے گا دوست کبھی بھولا نہیں کہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے موگلی آگے بڑھتا رہا اور کچھ دیر بعد اسے ایک تنگ دریہ ملا اسے پار کرنا مشکل تھا وہ حیران ہوا کہ اب کیسے پار کرے اسی لمحے خرگوش نے واپس آ کر کہا آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں خرگوش نے موگلی کو ایک چمکدار پتھر دیا اور کہا کہ اس سے پانی کا روح تبدیل ہو جائے گا موگلی نے پتھر کو دریا کے پاس رکھا اور حیرانی سے دیکھا کہ دریا کا پانی راستہ بدل کر ایک طرف پہنے لگا اس طرح موگلی آسانی سے دریا پر کر گیا اب موگلی پہاڑوں کے قریب پہنچ چکا تھا جہاں ایک شدید توفان آیا ہوا تھا اس نے جلدی سے ایک بڑی چٹان کے پیچھے پناہ لی لیکن اسے محسوس ہوا کہ توفان کے باعث سنگل کے کچھ چھوٹے جانور اور پرندے پناہ کے لیے بھٹک رہے ہیں اس نے ان کی مدد کی اور اپنے ساتھ چٹان کے پیچھے لے آیا توفان کے بعد سب نے اس کا شکریہ ادا کیا ایک بڑی لومڑی نے کہا تمہارا دل بہت اچھا ہے موگلی تمہیں تمہاری منزل ضرور ملے گی کئی دنوں کی محنت اور مشکلات کے بعد بلاخر موگلی ستلسماتی جیل تک پہنچ گیا جیل بلکل ویسی ہی تھی جیسے اس نے سنی تھی خوبصورہ نیلی اور شفاف موگلی نے پانی میں اپنا اکس دیکھا اور دل سے دعا مانگی کہ وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہے اور جنگل میں سکون سے رہے اچانک جیل میں ہلچل ہوئی اور ایک نرم روشنی میں ایک فاقتہ ظاہر ہوئی اس نے موگلی کو کہا تمہاری دعا قبول ہوئی موگلی تم نے اپنی نیکی اور ہمت سے یہ مقام حاصل کیا ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ راستے کی مشکلات تمہیں مضبوط بناتی ہیں اور دوسروں کی مدد کرنے سے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے موگلی خوشی خوشی اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور انہیں اپنے سفر کی داستان سنائی اس کے دوستوں نے اس کی ہمت اور حوصلے کی تعریف کی سب نے مل کر جشن منایا اس سفر نے موگلی کو یہ سکھایا کہ مشکل راستوں پر چلنا آسان نہیں ہوتا لیکن ہمت، نیکی اور دوسروں کی مدد کرنے سے ہر منزل حاصل کی جا سکتی ہے